جیسے ہی ڈرامے کی قسط آنئر ہوتی ہے تمام تفسیروں میں موٹروے کے واقعے پر بات ہونے لگتی ہے کیا وہ مجھے اس کے بارے میں بھولنے نہیں دے سکتے پاکستانی صحافی فریحہ ادریس کے مطابق یہ الفاظ سیالکوٹ موٹروے ریپ کیس کے متاثرہ خاتون کے ہیں جنہوں نے انہیں کال کر کے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا ریپ کا یہ واقعہ دوہزار بیس میں پیش آیا تھا جب لاہور کو سیالکوٹ سے ملانے والی موٹروے پر ایک خاتون کو ان کے بچوں کے سامنے ریپ کیا گیا اس واقعے کے بعد متاثرہ خاتون کی شناخت خوفیہ طور پر رکھی گئی تھی لاہور کے خصوصی عدالت نے مارس دوہزار اکیس میں موٹروے پر خاتون کو ڈکیتی کے بعد ریپ کا نشانہ بنانے والے دو ملزموں کو موت کی سزا سنائی تھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس ٹوٹر پر اتوار کو ایک تفصیلی نوٹ میں فریحہ ادریس نے ڈراما سیریل حادثہ بنانے والوں پر تنقید کرتے ہوئے متاثرہ خاتون کے حوالے سے لکھا ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک بار پھر اس صدمے سے گزر رہی ہو فریحہ کے متاثرہ خاتون سے گفتگو کا تفصیلی احوال پوسٹ کیے جانے کے بعد سے عوام کا ایک سخت رد عمل سامنے آیا ہے اور ہیش ٹیک بائیکارٹ حادثہ پاکستان کے سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہا ہے جبکہ پیمرہ سے اس ڈرامے پر پابندی کی درخواست بھی کی جا چکی ہے اس حوالے سے وکیل محمد احمد پنسوٹا کا کہنا تھا کہ ان سے موٹروے ریپ کیس سے متاثرہ خاتون نے رابطہ کیا ہے جس کے بعد انہوں نے ڈراما سیریل حادثہ کے خلاف قانونی چارجوئی کا فیصلہ کیا ہے محمد احمد پنسوٹا کا کہنا تھا کہ فیلحال انہوں نے پیمرہ میں ایک درخواست جمع کروائی ہے اور اس ڈرامے کو مکمل طور پر بند کرنے کی درخواست بھی کی جا چکی ہے واضح رہے کہ جیو انٹرٹیرمنٹ کے اس ڈرامے کی ایٹ اپیسوڈز نشر کی جا چکی ہے اب دیکھا یہ جائے گا کہ اس کے بعد کے اپیسوڈز بھی نشر کی جائیں گے یا پھر درخواست کے بعد اس ڈرامے کو یہی پر پوسٹ کر دیا جائے گا موسیقی